ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیپ ٹو مائی چینل آج کی ریسیبی ہے چوکر بنانا کیک تو سٹارٹ کرتے ہیں ہی بی گو ایک آپ نے انڈا لینا ہے اس کو توڑ کر آپ بول میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہاف کپ ہم شوکر ایڈ کر دیں گے اور ایک بنانا آپ سلائس کر کے اس میں ایڈ کر دیں ون فورت کپ ہم اویل ایڈ کریں گے اویل کی جگہ بٹر استعمال کر سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کو آپ نے بلینڈر کر لینا ہے اور پھر ہم اس مکسچر کو ایک بول میں ایڈ کر دیں گے اب ہم لیں گے one کپ میادا اس کو ہم چھاند کر استعمال کریں گے بیکنگ پورڈر ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کوکو پورڈر ڈیر ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو آپ نے چھاند لینا ہے پھر ہم سپیچولا کی مدد سے ان چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب ہم ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون ملک ملک ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر دیں گھنٹی پر کلک کر دیں ہافٹی سپون ولینا ایسنس میں جائے گا اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم کیک کا مول لیں گے اس پہ ہم آئل لگا لیں گے آپ بٹر پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس مکس کر کو مولڈ میں ایڈ کر دیں گے آپ نے سارا مکس کر اچھے سے مولڈ میں ایڈ کر دینا ہے اور پھر ہم اس کو ٹیپ کریں گے تاکہ مکس کر ایکول ہو جائے 2 ٹیبل سپون مکس ڈرائی فروٹس لیں گے 2 ٹیبل سپون اس کو ہم اوپر سے گارنش کر لیں گے کیک میں بہت زبردست سا ٹیسٹ آئے گا 5 منٹ کے لئے پری ہٹ کریں گے پتی لے کو پھر اس کے بعد آپ نے اس میں مولڈ رکھ دینا کیک کا اور اس کو ہم کور کر دیں گے اور ڈھکن لگا دیں گے ڈھکن کے اوپر آپ کو بھاری چیز بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ نے لو فلیم پر کیک کو بیک کرنا ہے 35 to 40 منٹ کے لئے پھر ہم کیک کو کور اتار لیں گے اور پھر ہم چیک کر لیتے ہیں کیک کو آپ توتپک ڈال کر اس میں دیکھیں اگر آپ کی توتپک لے رہے تو آپ کا کیک ریڈی ہے اب ہم کیک کو تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کے کورنرز کو کٹ لینا ہے نائف کی مدد سے اور تاکہ ہمیں کیک لکالنے میں آسانی ہو اب ہم کیک کو لکال لیں گے اور زبردست سا اور یمی سا آپ کا کیک ریڈی ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور بہت ہی مزے کا یہ کیک بنا ہے اب ہم کیک کے سلائس کر لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتا یہ سوفٹ اور یمی کیک بنایا ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں